غزل کے چندر شار آپ کی خدمت میں امید پسند آئے گی غزل میں مطلب ہے کہ کسی ساحل کے ایک رنگین منظر کی طرح رکھا کسی ساحل کے ایک رنگین منظر کی طرح رکھا خیالِ یار کو میں نے سمندر کی طرح رکھا کسی ساحل کے ایک رنگین منظر کی طرح رکھا خیالِ یار کو میں نے سمندر کی طرح رکھا اسے آنکھوں سے چوما احترامن اور پھر میں نے اسے آنکھوں سے چوما احترامن اور پھر میں نے صحیفے میں اسے ایک مور کے پر کی طرح رکھا اسے آنکھوں سے چوما احترامن اور پھر میں نے صحیفے میں اسے ایک مور کے پر کی طرح رکھا خود اپنی ذات پر گھر کا گمہ ہونے لگا مجھ کو خود اپنی ذات پر گھر کا گمہ ہونے لگا مجھ کو اسے جب زیست کے زندہ میں ایک در کی طرح رکھا اسے جب زیست کے زندہ میں ایک در کی طرح رکھا رہ کے ستم یہ ہے میری تقدیر کا تارہ نہیں تھا وہ ستم یہ ہے میری تقدیر کا تارہ نہیں تھا وہ جسے میں نے ہتیلی پر مقدر کی طرح رکھا جسے میں نے ہتیلی پر مقدر کی طرح رکھا اور صفحے اہل سخن میں نام میرا لکھ دیا سب نے غزل میں جب اسے حرف مکرر کی طرح رکھا کہ تیرے بدن کے لمس کو ترسی ہوئی ہے دھوپ تیرے بدن کے لمس کو ترسی ہوئی ہے دھوپ تیرے بغیر آج بھی پجڑی ہوئی ہے دھوپ ہے منتظر بہار کی شاید اسی لیے پھولوں کی سوکھی بیل سے لپٹی ہوئی ہے دھوپ اور آنگن میں میرے آج بھی موسم ہے چھاؤں کا آنگن میں میرے آج بھی موسم ہے چھاؤں کا لیکن تخیلات میں پھیلی ہوئی ہے دھوپ اور بارش بغیر پھر سے دھنک پھیلنے لگی لگتا ہے اس کے ہاتھ پر رکھی ہوئی ہے دھوپ اور تیرے ہی انتظار میں ٹھہرا ہوا تھا چاند ٹیرے ہی انتظار میں ٹھہری ہوئی ہے دھوپ اور موسم نے رنگ بدلے ہیں بارش کے شہر میں موسم نے رنگ بدلے ہیں بارش کے شہر میں مہمان بن کے آج تو آئی ہوئی ہے دھو موسم نے رنگ بدلے ہیں بارش کے شہر میں مہمان بن کے آج تو آئی ہوئی ہے دھو اور رنگوں کا رخص ہوتا ہے ہر سمت اس لیے رنگوں کا رخص ہوتا ہے ہر سمت اس لیے اب بھی تمہارے رنگ میں دوبی ہوئی ہے دھو اب بھی تمہارے رنگ میں دوبی ہوئی ہے دھو عرفان ساحلوں پہ پرندے خموش ہیں کیا بات ہے کہ آج پھر سہمی ہوئی ہے دھوک بارش بغیر پھر سے دھنک پھیلنے لگی لگتا ہے اس کے ہاتھ پہ رکھی ہوئی ہے دھوک بہت بہت شکریہ نوازش